اور اب بات اس جنگ کی جو سمدر میں چھڑ سکتی ہے یہ کوئی عام جنگ نہیں ہوگی بلکہ مہا جنگ ہوگی دنیا کی کئی بڑی شکتیاں ایک دوسرے سے ٹکرا سکتی ہیں سمدر میں مہا ید کا خطرہ اس وقت بڑھ گیا جب چین نے امریکہ اور اس کے صحیحیوگیوں کے خلاف ایک ساتھ ید کے چار نئے مرچے کھول دیئے اور اسی کے ساتھ دشن چین ساگر کھولنے لگ گیا اب سوال یہ اٹھتا ہے کیا چین کو روکنے کے لیے امریکہ اب بڑی جنگ کو چھیڑنے جا رہا ہے دیکھیں آپ اپنے سمندر کی افنتی لہروں پر سوبہ پاور کے بیچ مہا جنگ شروع ہو سکتی ہے لیو بیٹل فیلڈ میں ایک ساتھ کئی دیشوں کے بیچ ید کا خطرہ بڑھ گیا ہے یہ جنگ چین کی وجہ سے ہو سکتی ہے چین اور امریکہ کے بیچ میں چھن سکتی ہے ڈراغن نے امریکہ اور اس کے صحیحیوگیوں کے خلاف ایک ساتھ چار فرنٹ کھول دیئے یہ سبھی فرنٹ سمندر میں کھولے چین کے اس قدم سے امریکہ آگ ببولہ ہو گیا ہے چین نے پہلا فرنٹ جاپان کے خلاف کھولا اتحاس میں پہلی بار چین کا جاسوسی ویمان جاپان کے ائر سپیس میں گھس گیا چین نے دوسرا موچہ فلیپینز کے خلاف کھولا دکشر چین ساغر میں چین کے چالیس جہازوں نے فلیپینز کے دو جہازوں کا راستہ روک لیا نہ صرف راستہ روک لیا بلکہ گھراب کرتے ہوئے فلیپینز کے جہازوں کو ٹک کر بھی ماری دکشر چین ساغر میں ہی چین کے پاس ملیشیا کا وار شپ ڈوب گیا ہے مانا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے ڈرائگن کی ہی سازش ہے اتنا ہی نہیں چین نے تائیوان کے آسمان میں دو ملٹری درون بھی بھیج دیئے چین کے اس قدم سے تائیوان میں ہر کم مچ گیا چین کی دادا گیری کا یہ نیا چپٹر ہے ڈرائگن نے امریکہ کے سہیوگی دیشوں کو بیمان وار شپ اور جون بھیج کر دھمکایا تو امریکہ نے چین کو تباہ کرنے کی ہدایت دے دی پینتگن نے پیجنگ کو الٹیمیٹم دیتے ہوئے کہا ہے کہ دکشر چین ساغر میں چین کی آکرہ مکتہ ہی اس کے انت کی وجہ بن سکتا ہے لیکن چین کو امریکہ کی دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہیں ڈرائگن تائیوان کے ساتھ ساتھ فلیپینز پر بھی حملہ کرنے کی تیاری میں ہے پیلے حملے کے لیے موقع کی تلاش میں ہے ظاہر ہے اگر چین نے ایک ساتھ دو دیشوں پر حملہ کیا تو سمندر میں چین اور امریکہ کے بیچ مہا یدھ بھی شروع ہو جائے گا جورا ری پولٹ تیویی نین بارداز جورا ری پولٹ تیویی نین بارداز